بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کروں گا آپ سے سیکیورٹی آداروں کے بارے میں اور ان کی اہمیت کے بارے میں کہ اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک پولنگ اسٹیشن ان سیکیورٹی آداروں کے بغیر نہیں چلا سکتے تو ایک ملک جس کی بہت بڑی سرحد ساتھ کے ممالک انڈیا افغانستان کے ساتھ لگتی ہے یہاں سے ہر وقت جو ہے وہ خطرہ رہتا ہے تو ہم اس کی افاظت اکیلے کیسے کر سکتے ہیں اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ ان سیکیورٹی آداروں کے جو ہمارے افیشلز ہیں ان پہ کسی قسم کی تنقید سے گریج کریں بلکہ ان کے پشتیبان بنیں یہ اندھیری راتوں میں توفانی راتوں میں چوکوں پہ چوکیوں پہ سرحدوں پہ کھڑے ہو کے اپنے جسم کو ڈھال بنا کے ہماری افاظت کرتے ہیں اگر آپ کو کہیں تجربہ ہو کہ آپ کسی ایسی یخ بستہ رات کو ایک ایسی ادھیری جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں سے کسی بھی طرف سے آنے والی کوئی بھی گولی آپ کے سینے کو پار کر سکتی ہے اور جو ارمان گھر والوں نے ان جوانوں سے سجائے ہوتے ہیں وہ چکناچور ہو سکتے ہیں تو آپ کے اندر شاید یہ احساس جاگ پڑے کہ ان کا کام اس ملک کی حفاظت کرنا اس ملک کی عوام کی حفاظت کرنا ہے اور یہ اس کے لیے اپنے جسم کو ڈھال بناتے ہیں تو قائلڈی ان کے پچھتی بان بنے ان کا احترام کریں اور ہر طریقے سے ان کی مدد کریں لوگوں کی باتوں میں آکے ان پہ تنقید نہ کریں اور نہ کسی قسم کا جو ہے وہ موقع فراہم کریں جیس سے کوئی حرف جو ہے وہ ان ہمارے سیکیورٹی اداروں پہ آتا ہو تو عوام اور سیکیورٹی فورسز ملکے ہی کسی ملک کا دفاع کرتے ہیں اکیلے اکیلے دفاع نہیں کر سکتے تھانکیو سو مچ تو لیسن اور مچ